اسلام علیکم سٹوڈنٹس امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے سٹوڈنٹس آج کی اس ویڈیو کے اندر میں آپ سے ریسنٹلی ہونے والی میٹنگ ڈسس کرنے جا رہا ہوں جو ہماری میٹنگ ہوئی ہے بورڈ میمبرز کے ساتھ اس میڈی کے اندر ہم نے جو ڈسکس کیا وہ تھا فرسٹیر سیکنڈیر نائنٹ ٹینٹھ کے اگزیمز یعنی کہ نائنٹ ٹینٹھ کے اگزیمز کب ہوں گے فرسٹیر سیکنڈیر کے اگزیمز کب ہوں گے سارا سینیریو کیا چل رہا ہے اس وقت پریزن سٹویشن کیا ہے اس ویڈیو کے اندر ہم یہی سارے کو ڈسس کرنے جا رہے ہیں اور یہ ویڈیو بہت زیادہ انفرمیٹیو ہے سپیشلی ان لوگوں کے لیے جنہوں نے فرسٹیر سیکنڈیر نائنٹ ٹینٹھ کے اگزیمز دینے ہیں اینڈ تک ویڈیو کو سنیے گا آپ وہ بہت کچھ سننے کا مجھے گا سٹویشن ہمارے پاکستان کا ایک سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ جو نیوز سوشل میڈیا کے اوپر آ جائے جو نیوز وائرل ہو جائے اسے حقیقہ سمجھا جاتا ہے پچھلے دنوں میں نے بہت ساری ایسی نیوز سنی کہ آن لائن ایکزیمز ہونے والے ہیں کہ جناب کچھ دنوں بعد بچوں کے پیپر سٹارٹ ہو جائیں گے حالانکہ ایسا کچھ بھی نہیں تھا سٹوڈنس جب میں نے ویب سائٹ کو وزیٹ کیا باعث لاہور کی وہاں بیسی کوئی انفرمیشن نہیں تھی اس کے بعد میں نے اپنے کلیگ سے کانٹیکٹ کیا اور بورڈ آفیس کا رخ کیا تاکہ اصل حقائق کیا ہے اصل صورتحال کیا بنی ہوئی ہے اس کے اوپر غور کیا جائے اس کو سمجھا جائے بچوں اگر آپ یہ سوچتے ہیں کہ آپ کے ایکزیمز نہیں ہو رہے تو آپ بالکل غلص سوچتے ہیں آپ کے ایکزیمز ہوں گے لیکن کرونا وائرس کی وجہ سے کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ آپ کے ایکزیمز کب ہوں گے انہوں نے یہ بھی بتایا کہ آن لائن پیپرز نہیں ہو رہے اس کے بعد سٹوڈنس انہوں نے مزید بتایا کہ جو بورڈ آفیس کے اندر پیپرز ہیں وہ بھی چیک نہیں کیا جا رہے انہوں نے وزیر داخلہ کو سمری بھیجی کہ ہم جتنے بھی پریکوشنی میئرز ہیں ان کو فالو کریں گے جو ایس او پی بنایا گیا ہے کرونا وائرس کے لیے ہم اس کو بھی فالو کریں گے آپ کم سے کم ہمیں پیپرز چیک کرنے کی اجازت دے دیں حالانکہ جو ہماری گورنمنٹ ہے وہ اس چیز کی بھی اجازت نہیں دے رہی تو وہ کس طرح سے اجازت دے سکتی ہے کہ آپ کے پیپرز بھی ہوں گے پیپرز جلد بھی ہو سکتے ہیں پیپرز دیر سے بھی ہو سکتے ہیں تو آپ جتنا ہو سکے محنت کریں جتنا ہو سکے اس کی پرپریشن کریں کہ کچھ نہیں کہا جاکتا ہے کرونا وائرس کب ختم ہو جائے کرونا وائرس کتنی دیر تک رہے اس کے بارے میں ابھی تک کوئی پیشن کوئی پریڈکشن نہیں ہے پنجاب یونسٹری میں بی اے بی اے سی ایم اے ایم اے سی کے سٹوڈنٹس کے ساتھ بہت زیادہ ایشوز چل رہے ہیں آنے والی ویڈیو میں اس کے اوپر بناوں گا کہ پنجاب یونسٹری کے اندر اگر اگزیمز ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے اگر نہیں ہو رہے تو کیوں نہیں ہو رہے اور اگر ہو رہے ہیں تو پیپرز کس طرح سے ہوں گے اور کب ہوں گے امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی Thank you very much